موسیقی ارسان ناظرین اکرام واقعہ تیکی طرح کی ہو رہے ہیں جیب الیکشن آنے والا ہے ظاہر ہے کہ منزل اس طرف بڑھ رہے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں اور وہی واقعات ہوں گے جن کا تعلق کلیکشن سے ہوگا کبھی ہم نواز شریف کی تقریر سنیں گے کبھی ہم عمران خان کی دھار سنیں گے کبھی کچھ اور واقعات ہوں گے اگر سیبلی بری ایکٹیو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک بل پاس کی ہے اور آئینی ترمیم کی ہے اور آئینی ترمیم یہ کی ہے کہ فاتح کو پاکستان میں انزمام کر دیا گیا ہے یہ کوئی شوٹی بات نہیں ہے یہ مسئلہ بڑے دنوں سے ٹرکھایا جاتا رہا ہے اور بلاخر یوں کئی ستر سال کے بعد ہم نے اس بات کی جرد کی ہے حمد کی ہے کہ اس کو انزمام کرے اور وہ بھی ایسے موقع پر جب بہت سے مسائل بھی ہمیں علجتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کسی بات پر متفق نہیں ہو رہی حتیٰ کہ نگران وزیراعظم پر متفق نہیں ہو رہے جس کے قائدین اس پارلیمنٹ نے بلکل پلک جبتے ہی بڑے اتحاد کے ساتھ بڑے اتملان کے ساتھ اس کو پاس کر دیا ہے ٹو ٹو ٹنی نائن ووڈ جو دو تہائی ایک سریعت چاہیے تھی وہ میسر آ گئی ہے یہ کیسے ہوا یہ موجزہ کیسے ہوا کیوں کر ہوا پیشے کن قوتوں نے کام کیا آپس میں رابطے تھے اگر سیاستدانوں کے رابطے تھے اور سیاستدانوں نے ان رابطوں کے ذریعے یہ کنسینسس حاصل کیا تو بڑی بات ہے پھر دوسرے معاملات پر کیوں نہیں ہوتا کنسینسس کیا کوئی اور تھا جو ان کو اکٹھا کر رہا تھا اور کیا سیاستدان کسی اور کے بغیر اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ بہت سے سوالات ہیں پھر فاتح کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ فاتح کا جو زبام ہوا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا مانے ہیں اور ایک چیز جو آج نہیں ہو پائی جس پر ہم سب سے پہلے گفتو کرنا چاہیں گے وہ نگران وزیراعظم کا مسئلہ ہے کیوں تیہ نہیں پایا کیسے تیہ پائے گا اور اب پروسس کیا ہے یہ لاسٹ اے تھا اس کو دن کو ہم کھو چکے ہیں سبائی معاملات میں کیا صورتحال ہے یہ بھی ابھی ہم کچھ نہیں جانتے کیا نقشہ ہے کیا ہے دیکھیں گے اس کو ہمارے ساتھ یہاں بگڑی لیکٹر ہی تور صاحب ہیں نام سے ہی اندوازہ ہوتا ہے کہ دفاعی تجزیہ نگار ہے بہت امدہ بات کرتے ہیں اور بڑے دھیمے انداز میں گفتو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے سلمان عابض صاحب ہے بڑے ہی ایک منجے ہوا تجزیہ نگار اور بڑے اپنے گہرائی کے ساتھ زبیہ کے ساتھ ذرا ویسے بات کرنے کے قائل ہیں اور خوب کرتے ہیں عمران محسوس صاحب ہمارے پنجاب کی بڑی ایک اہم سیاسی شخصیت وزیر تعلیم رہے ہیں پنجاب کے اور ان سے بھی رائے لیں گے کیا سورتیار محسوس صاحب پہ آپ سے شروع کرتا ہوں سیاسی کھیلیں برگیری صاحب کو بات بزیمت دیتا ہوں کیا آپ یہ جو وزیر اعظم کیوں اچھا ہاں احمد عویس صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں یہیں لوگوں کو دیکھ رہا تھا یہ بتانا بھول گیا ان سے بھی رائے لیں گے کیوں ہم فاتح پہ کٹھے ہو گئے ہیں لگران وزیر اعظم پہ کٹھا نہیں ہو رہے کون کٹھا کرتا ہے اور کون کٹھا نہیں ہونے دیتا تھا بس یہ خامخواہ کا یہ تماشا جو ہے شروع ہو گیا ہے حالانکہ بہتر تو یہ ہے کہ سیاستدان ہی اس معاملے کو نبٹا دیں اگر یہ نہیں نبٹائیں گے تو پھر مانی کمیٹی میں جائے گا اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ گریس جو ہے یہ سیاستدانوں کو شو کرنی چاہیے اور جس پارلیمنٹ کی سپریورٹی کی ہم سب لوگ بات کرتے ہیں تو اس کی سپریورٹی میں جب تک گریس نہیں آئے گی جب تک وزہداری نہیں آئے گی تو معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چل سکتے حالانکہ کتنا آسان کام ہے یہ دونوں لیڈران جماعت کے بیٹھ چھیں ایک ایسا نیوٹرل نام چن لیں بے شمار ایسے لوگ ہیں اختلاف ان میں ہے یا اختلاف نواز شریف اور زرداری انعاؤں میں ہیں جی صاحب زیرہ یہ زرداری اور اپنا میاں محمد نواز شریف کے درمیان میں یہ تناؤں کہہ لیں یا آپس میں وہ ملنا نہیں چاہتے کیونکہ ایک دوسرے کے وہ خلاف آج کل چل رہے ہیں ایک زمانے میں تو آپس میں ناشتے کٹھے کرتے تھے اور چارٹر آف ڈیموکرسی پر کٹھے تھے فرینڈلی آپوزیشن تھی چار پانچ سال تو جمہوریت کو بچاتی رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے دھرنوں کے دنوں میں تو اب آکے جو ہے وہ اپنی اپنی لائنیں انہوں نے اختیار کر لی ہیں لیکن قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اس بسرے پر تین ہی کر رہے ہیں فاتہ پر اگدم پٹھے ہوئے کس نے کروایا یہ جس نے بھی کروایا اسے کہنا چاہتا ہوں کم از کم کالا باغ ڈیم پر ہی بس وہ کالا باغ ڈیم میں تو بہت بڑی سیاست ہے سندھ کی سیاست ہے کے پکے کی سیاست ہے پنجاب ایک واحد صوبہ تھا جو کہتا تھا بلکہ اب ایک ہی جماعت رہ گی ہے جو کالا باغ ڈیم کی بات کرتی ہے پاکستان مسلمی کاف نون نے بھی ہاتھ اٹھا لیے پیپلز پارڈی تو پہلی خلاف تھی این پی تو کبھی ہونے نہیں دیتی تھی تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں اٹھارویں ترمیم میں اکٹھے ہو گئے انیسویں پہ اکٹھے ہو گئے بیسویں پہ اکٹھے ہو گئے ہو گیا مولانا فضل احمان نے اپنی اکلائی نے اختیار کر لی تو یہ جو لارجر انٹریسٹ آف دی کنٹری جو ہے وہ اس پہ سب لوگ کٹھے ہونے بھی چاہیے اور ہو بھی جاتے ہیں یونینمس ووٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں ذات آگی ہے نگران مزیر اعظم یہ ذات آگی ہے اس میں اور جہاں ذات آ جاتی ہے تو وہاں پہ تو تصادم بھی ہو جاتا ہے ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے ادھاروں کے ساتھ اور اپنی ذات کو بچائے جاتا ہے قصہ کیا ہے کہ دیکھیں نا اگر تو یہاں مسئلہ اناؤں کا ہے تو سیاسی فائد بھی ذہن میں ہونے چاہیے یہاں تو دونوں کے ذہن میں یہ بات ہے دونوں پارٹیوں کے کہ فرق قصہ فرق کوئی نہیں پڑتا دیکھیں میرے صاحب کونسٹیٹوشنری تو یہ فیصلہ کرنا تھا پرائیم منسٹر نے اور قائد حضب اختلاف نے اور قائد حضب اختلاف نے باقی تمام آپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کرنی تھی اب آپ اس میں دونوں طرح کے پرابلم دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو فیصلہ ہے اس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑی مختلف ہیں مثلا یہ فیصلہ پرائیم منسٹر نہیں کر رہے یہ فیصلہ قائد حضب اختلاف نہیں کر رہے بنیادی طور پر انہوں نے اپنے اپنے پارٹی سربراہوں نواز شریف اور آسل فرزدداری کے مشورے سے فیصلہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فائنل اتھارٹی ہے وہ کا پرائیم منسٹر اور قائد حضب اختلاف نہیں ہے ایک بات دوسرا اس میں یہ ہوا کہ جو اپوزیشن جماعتیں تھی ان کو بھی کسی جگہ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا جماعت اسلامی تھی مثال کے طور پر اس میں ایمکی ایم تھی اس میں تحریک انصاف تھی وہ اپنے اپنے نام لے کے بیٹھے رہے لیکن قائد حضب اختلاف ملقات اس میں قصور ہے بلکل ہے وہ تو یہ کہتے رہے کہ پبلکلی ہے لیکن اگر انہوں نے کر بھی دیا جو بھی ہے تب بھی فائنل نام دینے سے پہلے قائد حضب اختلاف کو باقی جماعتوں کے ساتھ کم از کم آن بورد تو لینا چاہیے تھا نا اگر وہ نہ بیٹھتے تو ایک الگ بات ہو سکتی تھی پہلی بات تو یہ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ایک بڑا مسئلہ آگیا میں تو دیکھئے ذاتی طور پر میرسہ بھی نگران حکومتوں کے خلاف ہو نگران حکومتوں کی مجودگی میں شفاف الیکشن کروانا یہ میری سمجھ سے باہر ہے نہ ہوا ہے اور جب بھی الیکشن ہوئے ہیں ہمیں اس میں ڈاؤٹس نظر آئے ہیں اصل میں تو یہ ہونا چاہیے اصولی طور پر جو دنیا کی پارلیمانی جمہوریت کی پیکٹسز ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کو الیکشن کروانا چاہیے لیکن اب مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں وہ اداروں کو مضبوط نہیں کرتی ہیں الیکشن کمیشن کو خود مختار اور باختیار نہیں بناتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق قانون کی روشنی میں الیکشن کروائے اس کو بھی ہم نے ایک سیاسی ادارہ بنا دی ہے تو اس لیے پھر ہمیں نگران حکومتیں بنانی پڑتی ہیں اب نگران حکومتوں میں آپ کا پتہ مہین قریشی بھی آئے ٹھیک ہے نگران حکومتوں میں اور بہت سے لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں اپنی ایک اسائیمنٹ پہ تین ماہ کے لیے آتے ہیں نہ ان کی کوئی پولٹیکل ڈائنمکش سے ہے تین مہینے مہین قریشی کا بڑا شورات رہا یہ پتہ نہیں کیا تطہیر کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے نا مثال کہ تو پھر لاست دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا فخرودی جی نے ابن ناہین صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کروایا آج تک وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جتنی شکایات ہیں اس پر انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہنے کے میں مسئلہت کے تحت نظریہ ضرور کے تحت خاموش ہوں بھائی الیکشن کمیشن تو وہ ہوتا ہے چھوٹا سوال میں نے اور پوچھا تھا کہ یہ تو کٹھے ہو گئے نہیں ہو رہے اس مسئلے پر یہ اس پر کیسے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ فاتہ والا مسئلہ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں مہین صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ پسے پردہ طاقتیں وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں اس طرح کی مضبوط نہیں ہے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں فیصلہ ٹھیک ہے فیصلہ ٹھیک ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن یہ فیصلہ جس نے بھی کروایا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کنوں نے اس پر کیا اب دیکھیں نا اس فیصلے کے تحت نواز شریف صاحب کو اپنے سب سے بڑے تحادی جو مولانا فضل الرمان جو بڑے دیدہ دلیری سے ان کی حمایت کر رہے تھے ان کی مغالفت لینی پڑی ہے اور انہوں نے تو اس کی سخت مغالفت کی تھی آپ کو پتا ہے محمود خانہ چکزہی نے مغالفت کی تھی لیکن اس کے باوجود جہاں سے فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق باقی سیاسی سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر اپنا ووٹ لگا دی ہے یہ ہمارے ہوتا ہے آپ کیا تضیعہ کرتے ہیں سوالی صورت کیا دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں مفروضے ہیں کہ کوئی پسے پردہ پردہ نشین ہے جو فیصلے کرواتے ہیں سیاسدان مچور ہو گئے ہیں رازِ الفت بیانہ ہو جائے والی بات ہے تو ویسے یہ جو ہمارا نگران حکومت کا سسٹم ہے یہ اور تو کسی بڑی پارلیمانی جمہوریت میں موجود نہیں ہے اور اس کی بنیاد یہ فلسفہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کے ایمان میں خلل ہے بنیاد تو اسی فلسفے پر ہے کہ ایمان میں خلل ہے اور وہ بے ایمانی کریں گے الیکشنز میں اس لیے ہمیں نگران حکومت چاہیے بلکہ یہ کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کر دیں تو حکومت کا کامی نہیں رہے گا بلکل الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں اور خود غرضی چھوڑیں پھر وہ حافظ کا شیر آ جاتا ہے ہماکارمز خود کامی میں بدنامی رسید آخر بڑا اچھے رکھتے ہیں مجھے فوجی جو شیر پڑتے ہیں لیکن بات تو یہی ہے کہ دیکھئے ایک دوسرے کی نیت پہ شک ہے اور ایسا شک ہے کہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنے پہ تیار نہیں اور کس کو ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا اس عوام بائیس کروڑ عوام کی سیلیکٹ کی ہوئی ان کی منتخب حکومت جو بنی ہمارے آئینی پروسس سے اس پہ شک ہے تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اللہ کرے اس کا کوئی حل نکل ہے باقی جہاں تک فاتا کی بات ہے وہ تو ہمیں بہت پہلے اس کا مرزر کر دینا چاہیے تھا ہم نے ستر سال اپنے ملک کے ایک بڑے حصے کو آئین سے ماورہ چلنے دیا اور وہاں آئین شکنی ہوتی رہی اور وہاں ایک فلسفہ بن گیا کہ وہاں فوج جائی نہیں سکتی اور وہ بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ہم خطروں میں خطروں کو تولتے رہے ستر سال اور اس میں پھر جو صورتحال بنی وہ اس حد تک خوفناک ہو گئی کہ پھر آپریشنز کرنے پڑے اور اس کے بعد احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ طبیعت کی خرابی کے باب جود وہ ہمارے پاس آئے اور ہم ان سے بات ہیں تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے قانون دان بھی ہیں اور اپنی الگ رائے بھی لکھتے ہیں پارٹی کے اندر بھی اپنی رائے لکھتے ہیں ابھی کل پرسوں بھی ان کی رائے کا اظہار سامنے آیا تھا سلام علیکم اویس صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی زہمت کی اس وقت مجھے معلوم ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اچھا یہ بات کر رہے ہیں کہ فاتح میں بڑا اتحاد ہو گیا نگراند وزیر اعضاء کا کنسپٹ جو ہے یہ یہاں تو اتنا ہمیں امپورٹنس نہیں دے رہے اس کو کوئی بھی امپورٹنس نہیں دے رہا یا کیا مسئلہ ہے کہ اس پر اتفاق نہیں ہو پاتا میرے صاحب وجہ اس کی بڑی واضح ہے اور واضح وجہ یہ ہے کہ حکومت کے سٹیک اتنے ہائی ہیں اور یہ ہمارے جو ریڈران ہیں نا یہ اس وقت اہل حکومت جو ہیں یہ حکومت ہے is known for the corruption mainly ہماری اس طفح کی حکومت جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہر کسی کے اوپر چادر کرپشن ہے لہٰذا یہ ایک کہتے ہیں کہ رائیڈنگا ٹائگر یعنی یہ خوف ہے کہ اگر نگران وزیراعظم جو ہے وہ اپن سیٹ اپ جب بنائے اور وہ ہمارے مرضی کا صحیح آدمی نہ ہو کہ جس کو پر ہمارا تسلط رہ سکے ہمارا کنٹورڈ رہ سکے اور وہ ہمیں سپورٹ دے سکے تو شاید ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پکر دکر کا شکار ہو جائیں میرے خیال میں یہ خوف ہے ان کے اندر اور یہ وہی خوف ہے جس کے وجہ سے ہمارے یہاں انسٹیوشن مضبوط نہیں ہونے دیتے دیکھئے آپ نے معاظم ممالک میں آپ دیکھئے گا کہ سائکلوجیکالی جہاں پر انسٹیوشن مضبوط ہے وہاں پہ انڈیویجول کمزور ہو جاتا ہے اور جہاں انڈیویجول جو ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے وہاں پہ انسٹیوشن کمزور ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہی پرابلم ہے ہم انسٹیوشن کو مضبوط ہونے نہیں دیتے اس لیے کہ وہ انڈیویجول جو ہے وہ کرپٹ بھی ہے اور طاقتور بھی ہے قانون کو ناجائے سری کے سے استعمال کرتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس آئین میں لیے گئے حلف کی پاسداری نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آئین کے اندر جو حلف اٹھائے جاتا ہے اس اوث میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ لیکن ہوتا ہے اس کے بلکل برقس ہے اپنے پرسل انٹرس کے لیے نیشن انٹرس کو باٹر کر دیتے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ خوف ان کو یہ اگری کرنے نہیں دے گا لیکن اس کا نقصان ان کو زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ جب یہ میٹر جو ہے وہ الٹی میٹری چلا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درمیان میں ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بننی ہے ظاہر ہے اس کمیٹی میں اب حبز میں خلاف کے ارکان چار ہونے ہیں چار حکومت چار میں سے اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے دو ہوں گے ایک آپ کا بھی ہوگا کم از کم اچھا تحریک انصاف کا بھی اب ایک کینڈیٹ ایسا ہے جس پر حکومران پارٹی کو اور آپ کو اتفاق ہے جد ساپت صدق سینڈ جلانی پر تو کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ آپ کا ووٹ اور حکومت کے ووٹ مل کر وہ فیصلہ کر دیں جو پیپلز پارٹی کے ایک اینڈیٹس کے خلاف جاتا ہو دیکھیں مقصد تو یہ ہے کہ جیسے بھی کنسیس بلٹ ہو جائے تو فیصلہ تو اس کے مطابق ہوگا لیکن جو حالات ہیں لگتا نہیں کنسیس بلٹ ہو ان کے آپس میں کہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے اتنے اختلافات کی صورتحال اختیار کر چکی ہیں بہت اچھا ہے کہ پارلیڈیشن جو ہیں یہ فیصلے اپنے آپ کریں پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہو آئینی فیصلے جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہو اور باقی آدارے جو ہیں ان کو اپنا اپنا کام کرنے دیں لیکن ہمارے یہاں بلکل اس کا رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور باقی آدارے جو ہیں ان کو پارلیمانی فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں بہت سے پولیٹیکل فیصلے جو ہیں ہم عدالتوں کے اسپورت کر دیتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے نہیں ہونی چاہیے بالکل اچھا ایک بات اور بھی ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نگران وزیراعظم کا کیا یہ اتنا اہم نہیں سمجھتے یا کیا مسئلہ ہے کہ اس پر کنسینسس نہیں ہو رہا لیکن فاتح پر اچانک کنسینسس ہو گیا ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کنسینسس کوئی کراتا ہے یہ خود پر خود پارٹ کی اتری مچور ہو گئی ہے کہ انہیں احساس ہو گیا کہ اس کا انزمام ہونا چاہیے کیا کہیں گے آپ میرے خیال میں فاتح کا ایک بڑا لانگ سٹیننگ ایشو تھا اور پچھلے کچھ مہینوں سے تھا بہت زیادہ ہے اس میں گرم جوشی بھی آئی ہوئی تھی اور اس کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مومنٹ کی شکل اختیار کر رہی تھی کہ وہ دھنہ دیں گے باہر نکلائیں گے سڑکوں میں نکلائیں گے بیٹھیں گے اور اس کا فیصلہ نہ کیا گیا تو یہ آپ اس وقت ان کو نظر آ رہے کہ یہ پولٹیکل ڈسیئن جو ہے یہ اس کا میرٹ جو ہے وہ گرممنٹ جو ہے وہ بھی اپنے کیپ میں ایک نیا ایک فیضر لگانے کی کوشش کرے گی کہ یہ جہاں ہم نے دیکھ لو فیصلہ بہت بڑا فیصلہ کیا اور اپوزیشن والے بھی کہ یہ ہم نے کروایا فیصلہ اس لیے ان سب کو یہ مور اور لیس جو ہے سوٹ کرتا ہے اور بات یہ ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے جس طرح بھی ہو گیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ اور بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے میرے خابر نصیب بدل جائیں گے اس سے اور وہ بھی نو سلپ کے پاکستان کے آئین کے تحت فنکشن کریں گے وہاں پہ آدارے جو ہیں بلکہ وہاں پہ تمام وہ سہولیات جو کہ پاکستان کا آئین گیرنٹی کرتا ہے فرنمیلٹی رائٹس وہ ان کو بھی فراہم کیے جائیں اگر کہ رائٹ جو ہیں وہ کسی کو بھی فراہم نہیں کیے جا رہے پاکستان میں عوام کو جہاں پاورٹی لائن جو ہے فورٹی دو پوائنٹ سری پرسن تک پہنچی ہو تو وہاں پہ فرنمیلٹی رائٹس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ٹھیک بات لیکن اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے اچھے ہو ٹھیک بات ہے جو کہ آپ کا میں اب عمران صاحب آپ صرف آتا ہوں یہ اب ایسا ہم نے بات تو بڑھ کی وہی کہی جو ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاٹا میں جو جو اصلاحات ہوئی ہیں ان کے اصلاحات صرف فاٹا میں نہیں ملک میں کیا پڑھیں گے اس وقت تو وہی صورتحال ہے کہ ان کی آٹھ سٹیں برقرار رہیں گی جو سینٹ میں ہیں یعنی کہ وہ اگرچہ صوبہ خیبر پختون کا حصے ہوں گے لیکن صوبہ خیبر پختون خواہ کی جو سٹیں ہیں اس میں ایٹ پلس ان کی سٹیں موجود رہیں گی اہستہ اہستہ آپ نے ان کو ضم کرنا ہے برابر کرنا ہے صوبوں کو اور وسائل پھر ان کو سرپلس دینے چند سال تک تو کیا پورا سنا تھا باقی صوبے تیار نہیں ہو رہے اپنی اپنی ایک پرسنٹ کٹوٹی کرنے پر کٹوٹی کر کے وہ حصہ ان کو دیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے پالٹیس تبھی اس پر آگے چلے گی جی جی میر صاحب یہ ایک بڑا ہی سوچ بیچار کرنے والا ایک مرحلہ ہوتا ہے ہم لوگ تو نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ساؤت آف پنجاب بنا دو باہولپور کو صوبہ بنا دو کراچی کو بھی صوبہ بنا دو منسیرہ کو بھی بنا دو عام تحصیلیں جو ہیں وہ چیف منسٹر جا کے اعلان کرتے ہیں اس کو ظلہ بنا دو اس کو تحصیل بنا دو ان ساری چیزوں کی پیچھے پورا ایک نیٹورک ہوتا ہے ایک پوری مشینری کام کرتی ہے فنڈز الوکیٹ ہوتے ہیں پورے ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں جب بھی کبھی کوئی سبڈویجن تحصیل بنتی ہے وہاں پہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھی آ جاتا ہے وہاں پہ سیسن کمیش کا دفتر بھی آ جاتا ہے بغیرہ بغیرہ سارا تو یہ مزار نہیں ہے دیکھیں فاتا جو اگر مرج کرے گا فاتا کا مرجر یہ ایک بہت بڑی لمبی داستان اور اس پہ بڑا ہوم ورک ہوا ہوا ہے اس سے ہم نے خمیازہ بھی بھکتا ہوا ہے اس سے ہم نے اپنا نقصان بھی ہمیں ہوا ہے اور لوگوں کی محرومیاں بھی اس پہ شامل ہیں فاتا والے جو پرو پاکستانی بے شمارے سے لوگ ہیں جو پاکستان کی یہ جان دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو ووڈ ڈال لے کا حقی نہیں ملتا سارا تو یہ اس پہ اثرات جو صاحب ذرہ ہوں گے جب نیشنل فنانس کمیشن میں جب صوبوں میں پیسہ بانٹا جاتا ہے تو صوبے پھر آکے لڑتے ہیں کہ ہمیں پانی دیجئے ہمیں پیسہ دیجئے پھر کومن جو سی سی آئی جو بنتی ہے کانسل آف کومن انٹرسٹ بنتی ہے تو یہ ایک ریگلر پروسس ہے اور جب آپ پیسے کی جب اپنا کرتے ہیں اپنا اس کی تقسیم تقسیم جب کرتے ہیں اس کا فارمیلہ پہلے پاپولیشن بیسٹ بنا ہوا تھا اور پاپولیشن پنجاب میں سب سے زیادہ تھی سکسٹی پرسنٹ آج بھی زیادہ ہے تو تینوں باقی صوبے جو تھے وہ پنجاب کے خلاف ہوتے تھے کہ جی آپ کماتے ہمیں سندھ والے کراچی والے اور سارا پیسہ جو ہے وہ صوبہ پنجاب لے جاتا ہے تو یہ جو ڈسٹیبیوشن تھی یہ پاپولیشن بیسٹ یہ چینج ہوگی اب آکے میاں شباز شریف صاحب نے یہ چینج کر دیا اور یہ ہاتھ کارٹ کے دے دیئے چونکہ ہم پنجاب کے ہم تو پنجاب کی بات کریں گے تو انہوں نے کہا یہ رویلٹی بیسٹ پہ آپ کر دیں کہ جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے پہلے وہاں پہ بجلی دے دو جہاں پہ سوئی گیس پہلے پیدا ہوتی ہے وہاں پہ سوئی گیس دے دو جس سے بڑے مسائل ہی پیدا ہوگی ہے اب اس سے یہ ہوا ہے کہ پنجاب جو ٹیلینٹ پہ آگیا ہے پنجاب میں انڈسٹری ہے پنجاب میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے بجلی ملتی نہیں ہے سوئی گیس ہمیں ملتی نہیں ہے تو ہم اب ٹیلینٹ پہ آگئے ہیں کیونکہ اب ڈسٹریبیوشن کا جو فارمیولہ ہے وہ بدل گیا ہے تو ہمیں تو خوشی ہے کہ فاتہ اگر مرج کر جائے فاتہ کو سیول رائٹس مل جائیں گے وہاں پہ وہاں پر قانون کی رٹ آ جائے گی وہاں پر اپنا کاروبار جو ہے وہ لیگلائز ہو جائے گا ڈیکس پیر آپ کو ایک پورا ایک نیٹ وہاں پہ مل جائے گا بورڈر بھی ساتھ لگتا ہے سارا یہ چیزیں جو ہیں یہ چھیک بات سلامان صاحب یہ بڑی امدہ بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات دیکھنے کی بات ہے کہ دو چیزیں کم از کم ایسی ہیں مثلا کالاباگ پہ بھی میں نے جانگوچ کے چھیڑا اب ان مسئلے پہ بات بھی کی تو لگتا ہے کہ پنجاب تو بہت سے رائٹس کے بارے میں صرف کاف لیگ کا موقف جو ہے بہت واضح ہے تو یہ پارٹیاں کچھ بانٹی رہتی ہیں کرتی رہتی ہیں اب فاتح کے بھی آنے کے بعد کیا لگتا ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ فضل کیا شباہد شریف صاحب نے اعلان کر دیا خوشی میں آکر دو روپے میں دے رہا ہوں یہاں ہسپتال بالانے کے لیے امیلوز صاحب نے کہا پریسے ہمیں دو ہم بنائیں گے انہوں نے کہا نہیں ہم بنائیں گے تو ہمارے ہاں تو بہت سے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پولیٹیشنز کے پیدا کیوں دیکھیں نا بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تہہ تو کر لیا کہ آج فاتح کو آپ نے مرچ کر لیا کے پی کے اندر ایک بات اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس ساری کمیونٹی کو جو فاتح کے اندر ہے جو ڈپرائیوڈ ہے اب اس کو کس طرح سے ایک مین سٹریم کرنا یہ چیلنج ہے نا اب اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہوگا کوئی ورگ پلائن ہوگا جس کی بیسز کے اوپر آپ وہاں پہ لوگوں کی ڈپریویشن کو ختم کریں گے ابھی اس کی تو ہمیں کوئی شکل نظر نہیں آ رہی لیکن مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی ایک ابتدا کر لی جائے نا اور ابتدا یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ پولٹیکل ایجنٹ کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ وہاں پہ پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں وہاں لوکل لوگوں کو وہاں پہ موقع دیں کہ وہ اپنے مرضی کے نمائندے منتخب کریں اور آگے پڑیں اور یہ جو دیولپمنٹ کی آج بات ہوئی ہے کہ جو وہ فنڈ ہے وہ صرف وہیں پر لگے گا اچھی بات ہے لیکن اب وہ کس کے ذریعے لگے گا وہ جو پولٹیکل ایجنٹ کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر وہاں کوئی الیکٹڈ بوڈیز ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ انیشیٹیو کے لیے لوکل گورنمنٹ آ سکتا ہے پرنسپل آڈیا اچھا ہے لیکن جو لوکل لوگ ان ٹرابیل علاقے میں ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں نہیں بلکل خرچ کریں گے دیکھیں بات یہ ہے ابھی تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے وہ محصول صاحب انکار کر رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی عادت وہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے نا آپ جب وہاں پہ الیکشن کروائیں گے وہاں کے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو پھر ایک پروسس کریں گے دیکھیں فوری طور پہ کچھ نہیں ہونے والا کوئی بہت اچانک انقلاب نہیں آئے گا ایک پروسس کو آپ نے لیٹ کرنا ہے نا اس پروسس کو آگے لے کے چلیں گے تو چیزیں آ جائیں گی اب سیاسی جماعتوں کا مسئلہ کیا ہے اب انہوں نے یہاں پولٹیکل سکور تو کر لیے ایک فاٹا کے اوپر ایک مرجنگ ہو گئی لیکن اب اگر سیاسی جماعتیں ایک انٹلیکچول طریقے سے ایک زیادہ سٹرونگ ہومور کے سریعے فاٹا کوئی مین سٹیم کو نہیں کریں گے ان کی ڈیپریویشن کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا تو پھر وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بن گیا ہے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے آپ نئے صوبے بنالیں نئے زلے بنالیں نئے فلا بنالیں لیکن آپ کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اور کس طرح سے وہ ڈیپریویشن کو ختم کریں گے یہ بنیادی سوال ہے جو اب فاٹا کے لوگ کہیں گے مرج ہو گئے لیکن اب ہماری ترکیت کا ہوگی میرے خیال میں جو حقیقت ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے فاٹا کے اندر جو پہلے سسٹم تھا وہ ایف سی آر کا جو معاملہ تھا وہاں کچھ اس قسم کی سیچویشن تھی کہ شکایت ایف سی آر کی بہت کی جاتی تھی لیکن جب بھی ایف سی آر کو ختم کرنے کی بات آئی تو قبائلی ملکوں نے کہا کہ مت ختم کرو کیونکہ اس سے جو ہم نے پاکستان نے ایف سی آر کا جو حال کیا اس میں جتنی سخت شکیں تھیں وہ نرم کر دیں اور جتنی اس میں ڈیمانڈز تھیں حکومت کی طرف سے قبائل کے اوپر وہ نرم کر دیں اور جو قانون تھا جو جس کے تحت شکنجہ کسا جاتا تھا اس شکنجے کو عضو محتل بنا دیا اس سے بد امنی پیدا ہوئی بکوز وہاں پر ڈرگ رننگ گن رننگ گاڑیوں چھوڑانا اور یہ وقت آ گیا کہ فوجی افسر کی گاری چھوڑی ہوتی ہے یا کسی سرکاری افسر کی گاری چھوڑی ہوتی ہے تو اس کو ڈی آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ یار کتنے پیسے مانگتے ہیں انہوں نے کہا یہ دس لاکھ مانگ رہے ہیں میں تین لاکھ میں کام کروا دوں گا یعنی پولیس والے خود کہہ رہے ہیں یہ عالم تھا وہاں پر لاکانونیت کا تو اب امید ہے کہ فاٹا کے مرجر سے کم از کم وہاں قانون کی عملداری ہوگی اور آئینی حکومت چلے گی جیسی بھی بنے گی وہ آئین کے تحت ہوگی اور صورت حال بہتر ہو جائے ہیں جی آویس صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ فاٹا کے بارے میں مرجر کے بہت سے مسائل پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے لاکانونیت وہاں تھی اور بہت سی باتیں تھیں ہم نے ان کو حقوق نہیں دیئے اب بھی صوبے ریلیکٹنٹ ہیں پیسہ دینے میں پنجاب اپنے حصے کا دیتا ہے دوسرے صوبے نہیں دیتے چھوٹے صوبوں کے اپنے مسائل ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں کس بات پر کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا فاٹا کو پاکستان کا سچ مچ جز بنانے کے لیے دیکھئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ تمام صوبوں کو بشمول پنجاب باقی تمام صوبوں کو بڑا بینوولینٹلی بڑے کھلے دل کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کے لیے جو مختص کر رہے ہیں وہاں کے فنڈز جو ہیں وہ بڑے کھلے دل سے دینے پڑیں گے کیونکہ اوبجیکٹ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے حدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں کی لائف کو اٹ پار لے کر آئے ہم پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اٹ پار کریں ان کو وہاں پہ وہ تمام صلح سہولیات جو ہیں وہ فرام کی جائیں اور فرنمنٹل رائٹس جو ہیں وہ ٹیکٹیکل ہی ہمیں انفورس ہوتے وہاں پہ نظر آئیں تاکہ تب ان لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ وہ مرجہ ادھر ہوا ہے تو it is for the betterment of their life اور ان کے status میں فائدہ ہوگا ان کا status جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگا اس سے تب تو فائدہ ہے لیکن اگر وہ ہی بدحالی رہتی ہے اگر وہ ہی بدحالی رہتی ہے جو اب ہے یا اس سے پہلے تھی اور ایک علاقے کے لوگوں کو بہت سہولیات ہیں اور باقیت لوگ جو ہیں مسئلہ آپ دیکھئے لاہور کے لوگ جو ہیں وہ میرے خواہ میں لگتا ہے کہ آسمان سے سپیشل مخلوق اتار کے انہوں نے ان کے لیے سہولیات معایہ کی ہیں اور ساؤت منجاب میں چلے جائیے تو پاورٹی لائن آپ کو پتا کہ ساؤت منجاب میں فائد پرسن سے اوپر جا رہی ہے اس وقت اور ایک شپڑ سے پانی پیتے ہیں عوام جانور لوگ تمام وہی زندگی کی علامت ہے اور یہ حالات 1947 میں بھی ایسے تھے اور آج 2018 میں بھی ایسے ہی ہے تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر لوگ جو ہیں جس میں الگ صبح کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے وہاں پر بھی وہ سنس جو ہے پارٹیسپیشن کی جیموریت کا سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام جو ہے اور جہاں سے کامیاب ہوتی ہے جیموریت کہ سنس اب پارٹیسپیشن ڈیویلپ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے معاملات میں سٹیٹ افیرز کے اندر ہم پارٹیسپیشن کر رہے ہیں ہم خود اس کو بنا رہے ہیں اپنی سٹیٹ کو جی بہت شکریہ اگر سنس ڈیویلپ نہیں ہوگی اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی طبیعت چونکہ کچھ ٹھیک نہیں تھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں ہم نے ذہمت دی آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں یہ ناظرین کرام ہم گفتو کر رہے ہیں کہ فاتح کے مرجر کے بعد پاکستان میں کون کون سے نینے ایونیوز کھلیں گے نینے مسائل پیدا ہوں گے فاتح کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اسی پر ہم بات کر رہے تھے بہت شکریہ میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ ابھی کچھ وقفے میں بات کر رہے تھے کیا مسائل ہیں جو ہم نے فاتح کو چھٹی دے کر پیدا کر دیئے وہاں کا آدمی آتا ہے گھر بنا لیتا ہے انگریز نے کیا سختیاں کیوں دیکھیں وہاں ایک قانون موجود تھا جس کو ایف سی آر کہتے تھے اس ایف تی آر کے تحت کچھ پابندیاں تھیں اور کچھ ان کے حقوق تھے اور وہ ایک اس قسم کا قانون تھا کہ انگریز یہ کہتے تھے کہ تم چونکہ ہمارا قانون نہیں مانتے اس لیے ہم تمہارے ایریے میں آکے نہ تو ایڈمیسٹریشن کریں گے نہ کوئی ڈیویلپمنٹ کریں گے اور وہ انہوں نے نہیں کیا اچھا قبائلی اگر سیٹلڈ ایریے میں آتا تھا تو وہ ایک خاص وقت کے لیے آتا تھا پرمیشن لے کے پاکستان نے کیا کیا کہ جو پابندیاں تھی ان کو نرم کر دیا ٹھیک ہے اور جہاں قانون نے گرفت کرنی تھی وہ گرفت ہم کرنی سکے تو وہاں قانون بالکل ہی ناپیت ہو گیا اور اس کی وجہ سے نوے پرسنٹ علاقہ لیوی کے پاس ہے اور لیوی ٹینڈی نہیں ہے لیوی جو ہے وہ بہت معمولی سی فورس ہے اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ سرداروں کے پاس ہے بس پرسنٹ سے پولیس کے پاس ہے کیونکہ اس میں جو بندے آتے ہیں وہ لوکل ٹرائبل لیڈر سے سفارش پر آتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بھی تھے ابھی لیوی اس کو کافی امپروف کیا گیا آپ کوٹا سسٹم کے بارے میں بات کر رہے تھے میں کوٹا سسٹم کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے فاتا کے مسئلے ہیں بلوجستان کے مسائل ہیں ہم جا کے وہاں کہتے ہیں بڑا احساس محرومی اور مافیاں بھی مانگ لیتے ہیں لیکن وہاں اس سے منفی تاثر پھیلتا ہے ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہاں بہتری کیا ہوئی ٹھیک ہے اور جبکہ ہماری اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا یہ حال ہے کہ ہم ستر سال سے کوٹا سسٹم کے اوپر جو فیڈل سرویسز ہیں وہ کوٹا سسٹم پر چل رہی ہیں اور جب کوئی نالائق سرویس کے اندر گھش جاتا ہے تو وہ ایک دو سال کی بات نہیں ہے وہ چالیس سال کے لیے آپ کے گلے پڑ جاتا ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن کیسے اچھی ہوگی وہاں پر جب آپ ان ایریے سے آپ نے کہا تھا کہ کوٹا سسٹم ہم پانچ دس سال کے لیے چلائیں گے اس سے کچھ حساسیں محرومی دور ہو جائے گا یہ ہم نے فاتا کے بارے میں کہا تھا یہ ہم نے فاتا کے بارے میں کہا اب ستر سال ہونے کو آئے ہیں اور حکومت نے کوٹا سسٹم کو بیس سو پینتیس تک ایکسٹینشن دے دی ہے ماشاءاللہ تو یہ ہمارا میرٹ کا سرماعہ آپ سب یہ بات ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی اس کے میں کئی میسا بات یہ ہے جب محرومی ہے مثلا آپ اپنے سرکاری دادوں شمال اٹھا کے دیکھیں نا اور دیکھیں کہ بلوچستان کہاں کھڑا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ فاتا کہاں کھڑا ہوا ہے ڈیپریویشن تو وہاں پر ہے نا پہلی بات تو یہ مانے کہ وہاں پر محرومی ہے اچھا جو کوٹا سسٹم آتا ہے وہ کیوں آتا ہے کہ اس محرومی کا ازالہ کرنے کے لیے آپ ایک خاص وقت میں وہاں ڈیولیپمنٹ کریں گے وہ ڈیولیپمنٹ تو آپ نے کی نہیں ہے اسی وجہ سے وہ کوٹا سسٹم جو ہے نا ایکزسٹ کرتا ہے پاکستان بنا ہے کوٹا کے اندر ایک ڈیگری کھڑ لیتا ہے آج وہاں کیوں تور صاحب اس میں جذبات ہیں آپ مجھے بتائیں بلوچستان کا لٹریسی کیا ہے اس وقت آپ مجھے بتائیں لٹریسی کیا ہے لٹریسی پاکستان کی کیا ہے پاکستان میں تو 60-60% دوبارہ سینسس کیجئے تو آپ کو بہت بہتر پتہ لگی بلوچستان میں اس وقت سلامان صاحب ایک تو آپ دوسرا تذیہہ اپنا کرتے ہیں ماشاءاللہ اور حوالوں سے سوشل سائنس کے حوالے سے ایک سیدھا تذیہہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا کتنا کا زور ہے اور ٹرائبل معاشرے کا کتنا کا زور ہے بلکل ہوگا آپ کی بلکل وہاں جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ قصور پا رہے ہیں وہ تعلیم آمین دیتے ہیں نہیں میں کہہ رہا وہ قصور پا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ گھٹ جوڑ کون کرتا ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہاں کی جو رولنگ الیٹ ہے اس کے ساتھ ایک نیکسز بنا لیتے ہیں اور دونوں انجوائی کرتے ہیں جو اصل میں جو وہاں پہ جس کو پرابلم ہے وہ وہاں کا لوکل آتنی ہے جس کے پاس انفرسٹیکچر نہیں ہے جس کے پاس وہاں پہ چیزیں نہیں ہیں جس سے اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے آگر آپ کیسے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتاتا ہوں میں آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتاتا ہوں بجلی ہل دے گا پانچی دیکھیں دیکھیں بلوچستان کی محرومیاں موجود ہیں سنبان صاحب ٹھیک ہے کارل صاحب کی اپنی لیگار دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جب وزیراعظم پر چندنے کی بات آئی تھی تو چلدی شجاہ صاحب نے ایک منٹ جی ایک منٹ ٹیکنیکل پرابلم ہے سلمان صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سرکاری اداد و شمار ہیں حکومت پاکستان کے اداد و شمار ہیں ایک نومک سروے پاکستان کی جو ریپورٹ ہے دوزار سولہ سترہ کی ریپورٹ ہمارے پاس مجود ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا سرکاری اداد و شمار ہیں کہ سوشل سیکٹر کی دپریویشن کیا ہے تعلیم کی کیا ہے سہت کی کیا ہے روزگار کی کیا ہے انوائرمنٹ کی کیا ہے انفرسٹیکچر کی کیا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پرابلم ہے یہ جو نیکسز اسلام آباد بیٹ کے وہاں کی رولنگ الیٹ کے ساتھ بنا لیتا ہے چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہیں چاہے وہ فاٹا کے پولیٹیکل ایجنٹس ہیں ان کی وجہ سے وہاں کی دپریویشن ہے نا میں کب کہہ رہا ہوں کہ دپریویشن کے اندر ان کا قصور نہیں ہے بلکل ہے لیکن عام آدمی کے ساتھ تو آپ نے زیادتی کی ہے نا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اگر وہاں کے حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں تو چلیئے یہاں سے ہم اٹھتے ہیں اور ہم بھی جا کے ہم بھی فاٹا میں رہ لیتے ہیں اگر حالات اتنے اچھے ہیں آچھا جی جی آپ کیا کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہم کہتے ہیں جی احساس محرومی اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک منفی تاثر پیدا ہو جاتا ہے ہمیں یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کیا فائدے ملے وہاں پر کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی کیا بالکل ہی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ایسا تو نہیں ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ بلوچستان جا کے رہنا چاہیے فائٹا میں تو نہیں ہوئی نہیں فائٹا میں ڈیویلپمنٹ تو ہوئی نہیں آپ نے مرض ہی نہیں کیا تو ڈیویلپمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو آپ نے اس کو آئین سے پرے رہنے دیا وہاں پہ قانون چل نہیں نہیں دیا وہاں پہ قانون تھا ہی نہیں تو وہاں دہشتگردی بن گئی وہاں منشیات آ گئی وہاں کلاشنکوف کلچر آ گیا وہ تو آپ کا قصور ہے اب آپ نے اس کو ٹھیک کیا لیکن بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تو بدنظمی چلتی رہی اور بدنظمی جی رہے ان کے اپنے لوگوں نے کی ان کے اپنے وزرائی آلہ تھے ان کے اپنے گورنر تھے وہاں پہ ہی چلتا رہا اور ہم لوگ جا کے وہاں سستی شورت حاصل کرنے کے لیے یہ تو ضرور کہتے ہیں جی بہت زیادہ احساس محرومی ہیں ہم یہ نہیں بتاتے وہاں کے نوجوانوں کو کہ کیا کچھ پاکستان سے ان کو حاصل ہوا ہے کیا تھا اور اب کیا ہے اس وقت پاکستان منا دو ایک ڈگری کالج تبلوچستان کے اندر آج کیا سیچویشن ہے وومن یونیورسٹی تک ہے میڈیکل کالجز ہیں انجنرنگ کالجز ہیں کینٹ کالجز ہیں روڈز ہیں ریلیٹیو بات آپ اضافی بات کریں گے میں اضافی بات نہیں کر رہا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سرکاری اداد و شمار اگر حکومت پاکستان ریاست پاکستان کے اداد و شمار کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا سبجکٹ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے انفرسٹیکچر وہاں پر نہیں بنایا اس کا قصوروار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کے لوگ اور وہاں کی روننگ الیٹ ہے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے محرومی وہاں پر مقامی لوگوں کو محرومی نہیں ملی ہے بلوچستان کے اندر اس وقت فیمیل لٹریسی جو ہے صرف سولہ پرسنٹ ہے ایٹی فور پرسنٹ لڑگیاں وہاں لٹریٹ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں محرومی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محرومی کے تاثر کو اتنا زیادہ ہٹ کرنا کہ محرومی شرف نظر آئے کوئی پوزیٹیف شیص نظر نہ آئے بات آپ کی کنوے نہیں ہو پاری اور آپ کو جانا بھی ہے اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو خیر نہ ہو ہم اپنے وعدہ کو پورا کریں یہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں یہ ناظرین کرام آپ کفتگو سن رہے ہیں اب مسئلہ فاٹا کے ساتھ یہ بھی آ گیا کہ ہم نے جو کھوٹا سسٹم تھا وہ بھی آرزی وقت قلی دیا ہوا تو وہ پورا نہیں کر سکے کوئیٹے کی بلوچستان کی محرومی کا ذکر بھی ہوا لیکن اس کے بابر نے بہت کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان والوں کو بہت سی مراد دی جاتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ خصوص لوگ الیٹ ایک اشرافیہ وہ کھا جاتا ہے عوام کو کچھ نہیں ملتا عوام کو نہیں ملتا لانتان اس طبقے کو کم ہوتی ہے مرکز کو وفاق کو اور دوسرے بڑی طاقتوں کو جو اس وفاق کے اندر ہیں پنجاب کا صوبہ ان کو زیادہ ہوتی ہے جی برکیر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو تاثر دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے وہ اور زیادہ کچھ تو محرومی ہے میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں کہ محرومی نہیں ہے لیکن محرومی کے تاثر کو اس حد تک اس کو تواتر سے بولے چلے جانا اور جو مصبت پہلو ہیں پاکستان کے جو پاکستان کی وجہ سے وہاں کے عوام کو مجسر آئے ہیں ان کا ذکری نہ کرنا تو پھر ایک آپ ان کی نفسیات خراب کر رہے ہیں ٹھیک بات ابھی ہم اس پہ بات کریں اجازالحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں ان کی رائے کیا سلام علیکم اجازالحق صاحب جی علیکم اچھا جی فاتح کا بل تو ہو گیا پاس بڑے اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کوئی ٹسل نہیں ہوئی پارٹیاں جو اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی انہوں نے بات چیت پتہ نہیں کی کہ نہیں کی لیکن ایک پلیٹ فارن پر کٹھی ہو گئی کوئی ان میں اختلاف نہیں تھا وزیراعظم کے مسئلے پر بھی اتفاق نہیں کر سکے اس کا کیا وجہ ہے کیا وہ اتفاق کروایا گیا ہے کہیں اور سے یعنی ہے تو پاکستان کے انٹرسٹ میں اور یہ جو نفاق ہے یہ ہماری سیاستدانوں کی کوتاہی ہے یا کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھیں اپنا اجازمیز صاحب ہر ایشو کے لیے جہاں جہاں بھی اس کے فوائد ہوتے ہیں یا جہاں جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں سے اس کے بارے میں ضرور ریکمینڈیشنز دی جاتی ہیں اب ان ریکمینڈیشنز کو ہم کبھی کہتے ہیں جی بزاخلت ہو رہی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بات نہیں کر دی چیئے یہ ایشو جو ہے یہ نیشنل سکورٹی کانسل میں دو یا تین مرتبہ دسکس ہوئے اور بڑا اہم ایشو ہے پاکستان کے مستقل کے حوالے سے نمبر وان یہ کہ ضرب عظم کے دوران فوج نے بڑی پربانیاں دیں اس علاقے کو پرامن کرنے کے لیے اب اس علاقے کو پرامن کرنے کے لیے فوج نے کسی نہ کسی حال میں وہاں سے ویڈراؤ کرنا ہے اور جب وہ ویڈراؤ کریں گے تو اس کو اس طرح ہم ایز ایٹرائیبل اور نو مینز لینڈ نہیں چھوڑ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور ان کا انٹریسٹ اور انفوک ضرور ہوگی حکومت کو جناب کہ اس کو آپ کر لیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ذریعے یا خود دوسری پارٹیوں کو بھی تنویس کرنے کی کوشش کی ہو جس طرح کے جو فاتح سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کا تعلق کے پی کے سے ہے اور جن کا تعلق جو ہے وہ ہیندہ پیوچر میں وہ جو تمہج دیں کہ ان کا انٹریسٹ یا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹ بہت بڑی کھڑی ہو جاتی ہے بارڈر کے حوالے سے اور یہ جو ہمارے جو آپ کو سواب وائر لگ رہی ہے جسے ہیں کہ بارڈر کو روک رہے ہیں تاکہ پراؤس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ بند ہو تو اس نے بھی جب لاؤ سارے وہاں ہمارے سپریم کورٹ کے لگنے شروع ہو جائیں گے لاؤ این آرڈر جو ہے وہاں چلا جائے گا اس وقت تو سارا کچھ پولٹیکل ایجنٹس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی ڈسکیشن ہوتی ہے جو بڑے بڑے پیسے دے کر وہاں پر لگتے ہیں اور پھر اپنے انٹریسٹ کو لکاپ سے دھتے ہیں ملک کے انٹریسٹ کو لکاپ پر نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پوزیٹیو سٹیپ جو پچھلے ستر سال میں ہوا ہے اور جائے اس میں اگر کسی کا انپورٹ تھا کسی نے مرنس سماجت کی ہے یا کسی نے کوئی روشنی دکھانے کی پوش کیے تو اس میں کوئی برائی کی بات ٹھیک بات ٹھیک بات دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران وزیراعظم کا مسئلہ کیوں تل نہیں پا رہے ہیں کیا ہوا مسئلہ یہ نگران وزیراعظم کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آخر میں جب چلا جائے گا کمیٹی کو اور کمیٹی سے چلا جائے گا الیکشن کمیشن کو تو پھر نہ ان کا فائدہ ہوگا نہ ان کا فائدہ ہوگا تو متفقہ طور پر مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کیا کیونکہ مجھ سے کوئی مشاورہ دینی کی حالانکہ ہم لائٹ پارٹی تھے اس وقت گورنمنٹ کے اور ان کو چہیئے تھا کہ ہم سے بھی مشورہ کرتے جیسے کہ خرشی شاہ نے ساری اپوزیشن کے ساتھ مشورہ کیا اگر مشورہ کرتے تو ہم ان کو کوئی راہ دکھا سکتے تھے یا چلو کچھ اپنی تھوڑی بات کر دیتے ڈیڈ لوگ بالکل اس میں ہے میرا نہیں خیال کہ فیصلہ جو ہے اتنی آسانی سے یہ کر سکیں گے ایک تقریف ساری سے کچھ عجیب بات ہے کہ حکومت نے اور اپوزیشن نے جو لوگ دیئے ہیں ان میں تین کزن ہیں تینوں جلانی ہیں ملتان کی ہیں فرسٹ کزن ہے کہتے بتایا جاتا ہے کیا کیا کوئی یہ میسٹری کیا ہے یہ میسٹری کو آپ زرادی صاحب کوئی پتا ہوگا ایک رون نے ان کو دیا ہے زکاہ شرفتا ہاں زکاہ شرفتا جو ان کی پارٹی کے ممبر بھی ہیں ان کے پرسنل دوست بھی ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں کٹھے پڑے بھی ہیں ایک ہی پٹارو پالج میں وہ بھی تعلق ان کا میرے خیال میں ہے اس کے بعد پر سارا یوسر رضا جلانی صاحب نے انفلوئنس کیا ہوگا جس میں کہ انہوں نے سوسر سے جلانی صاحب کا نام اور ہمارے جو ملجر رہے ہیں امریکہ میں ان سے مجھے جلیل باس جلانی اور سلیل باس جلانی ایک بڑا اچھے ڈپلومیٹ اچھے بیوروکریٹ تھے لیکن پھر پی ایم ایم نے بھی ایک اپنی شرط رکھی ہے کہ ہمیں بیوروکریٹ اور ججز اور جنرل جو ہیں ان کے علاوہ کسی کو دیکھنا چاہیے اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ملک کے حالات اور ایکانومی کو دیکھا جائے اور جس روح پر ہم جا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ دوہزار آٹھ کی طرح جب حکومت ختم ہوئی تو پتہ لگا کہ بجلی بھی ختم ہوگی گیس بھی ختم ہوگی یوٹیلٹی سٹور کے آگے لائنیں لگنی شروع ہوگی تو کوئی ایکانومیس جو ہے ایک نیوٹرل سا شکریت جو کہ مائر ہو ایکانومی کا اس کو لے کر اگر آئے جائے تاکہ وہ اس سٹاپ گیپ رینمند میں معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھ سکے اور ان کو آگے لے ملک کی مشہد بہت شکریہ جاندہ ساکھ صاحب آپ کا آپ نے ان مسائل پر بڑی ہماری جانب کی سلمان عابد صاحب ہم بات کر رہے تھے فاتہ کی اور کوئٹے کی ترقی کی یہ آپ محرومیوں کی بات کر رہے تھے اچھا محرومیوں کی بات تو کی جاتی ہے رہی کچھ بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا مثلا فاتہ میں جو وہاں کے ملک تھے انہوں نے بہت کم آیا سمگلی ہوئی جہاں پلازے کے پلازے خرید دیئے اور پتہ نہیں کیا کیا عوام غریب مرتے رہے تو اس سسٹم کے ہوتے وجہ سے میں ٹرائپٹم کہہ رہا ہوں آپ کسی بڑی تبدیلی کی کتنی توقع رکھتے میں نے کہہ رہا کہ آپ نمیز صاحب کے بہت بڑی تبدیلی اچانک آ جائے گی یہ تو ایک تائم لگتا ہے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے میں اب سوال میں نے وہ یا آپ سے ہم نے رکھا تھا کہ اب آج کے بعد جو مرچ کرنے کے بعد آپ اس کو مین سٹیم کیسے کریں گے ان لوگوں کو کیسے ان کی ڈپریویشن کو اوپر لے کے آئیں گے اس کا طریقہ کار بڑا سیمپل سا ہے جو دنیا کی پولیٹس کا فارمولہ ہے پہلی نمبر پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ امپاور کریں گے آپ وہاں پہ سرویس دلیوی کے سسٹم کو امپروف کریں گے آپ وہاں لوگوں کو گورننس کے اندر پارٹسپیشن دلوائیں گے جیسے میں آپ کو کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں اس لیے کہ دیکھئے آپ نے جب انتہا پسندی اور دہشتگردی کی بات کی تو آپ نے کہا کہ ایک بڑا سٹف جو ہے نا دہشتگردی کے کانٹیکس میں انتہا پسندی کے کانٹیکس میں ان علاقوں سے آتا ہے اب ان علاقوں کو مین سٹیم کرنے کے لیے ان کو ایک نارمل لائف ملانے کے لیے آپ کے پاس وہاں افرمیٹیو ایکشن کرنے پڑیں گے اور جیسے میں تو ایک اور بات کہہ رہا چاہتا ہوں پچھلے چند برسوں میں پاکستانی آرمی نے وہاں پہ بڑے انیشیٹیو لیے ہیں مثلا سکولز بنائے ہیں کالیجز بنائے ہیں نوجوانوں کو انگیج کیا ہے میں خود ایک پرگرام میں گیا تھا وہاں پہ انہوں نے میں بہت کچھ دکھایا ہے اب اس کو وہاں کی صبحیح حکومت جو کپک کی اندر حکومت ہوگی جو آنے والے الیکشن میں الیکٹ ہو کے آئے گی اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ پاور کرے زیادہ امپاور کر کے چاہے تو چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ وہاں دو تین کنٹینیوز الیکشن کروا دے ہیں لوکنٹ کے تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا بڑا فرق پڑے گا کہ وہاں کے لوگوں کو لگے گا کہ ہم امپاور ہوئے ہیں ہمارے لوکل مسئلوں کے اندر وہ جو ملکس کا رول ہے ان کو نکل کے الیکٹڈ باڈی آگئی ہے جو ہم نے ہمارے بوٹوں سے الیکٹ ہو کے آتی ہے اس کے نتیجے میں ہم زیادہ بیتر آپ تو لگتا ہے کہ وہ لوگ الیکٹ ہو جائیں گے جو ملک کے انفیونز سے شروع میں مسئلہ آئے گا شروع میں آئے گا وہاں کے لوگ بڑے بڑے فیوڈل آئیں گے دیکھیں نا آپ ہی آ رہے یہاں جو پولیٹکس ہوتی ہے یہاں آم آدمی تو الیکٹشن نہیں جیتا یہاں پہ بھی وہ بڑے بڑے فیوڈل ہمارے ٹرائبز کے لوگ الیکٹشن جیت کے آتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ٹوٹیں گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں لوکل لوگ بھی آئیں گے ملکس کے مقابلے میں یہ بات تو جی بلکل اصولی طور پر theoretically وہ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا سیچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر یہ سیچویشن ہے کہ 95% بلوجستان جو ہے وہ بھی ایریا ہے جہاں پہ پولیس کی عملداری نہیں ہے وہاں لیوی اس کی ہے اور لیوی ایک کمزور فورس ہے وہ بغیر ملک کی اور سردار کی کنسلٹیشن کے اور پولیٹکل کنسلٹریشنز کے ایف آئی آر نہیں لانچ کر سکتے فاتا میں بلوجستان میں میں بلوجستان کی بات کر رہا ہوں فاتا کے اندر اب ہم جو سسٹم بنائیں گے کہیں وہ ایسا ہی سسٹم تو نہیں ہوگا جہاں پر پھر وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر فیوڈل لارڈز جو ہیں ان کی ان کی ہولڈ ہے ملک جو ہیں ان کی ہولڈ ہے وہ بھی فیوڈل لارڈی ہے ملک جو ہے فیوڈل لارڈ ہے اور اس کا کنٹرول ہے ٹرائبل کے ایریے کے اوپر پی اے سے پیسے لیتا ہے اور تمام جو ہے وہ وہاں پر جو غلط کام ہوتے تھے ان کو اس سے پیسے ملتے تھے اور اس سے دولت مل رہی تھی بے تہاشہ ہوگا اور جو آپ بات کرتے ہیں یعنی ان کے کوٹا سسٹمز کی اور جو ہم نے سسٹم چلایا وہ یہ ہے کہ ملک صاحب کے بچے جو ہیں وہ بیکن آوس لاہور میں پڑھ رہے ہیں چار بیوی ہیں ما شاء اللہ وہ پنڈی اور اسلام آباد اور لاہور کے اندر سیٹلڈ ہیں اور یہ بچے جب پڑھنے کے بعد سی ایس ایس کا امتحان دیں گے تو یہ ٹرائبل ایریہ کا کوٹا سسٹم لے کے آ جائیں گے تو ہم نے پاکستان کو مسیبت میں ڈال دیا اس کوٹا سسٹم کے ذریعے چند لوگوں کو اشراف کیا کو چند لوگوں کو ہم نے وہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے والی بات ہے نا ان کے دیپ محلات ہی میں جا چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلتے ہیں اور چند لوگوں کی خوشیوں کی وجہ سے نالاں ہیں اور وہ بجاہ طور پر نالاں ہیں یہ سلام آباد صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارا جتنا سسٹم بنا ہوا ہے وہ الیٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے اس لئے تو کہتا ہوں کہ سسٹم کو بریک کرنا ہوگا نا اس سسٹم کو بریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امپاور کریں اچھا اب یہ کوٹا سسٹم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوٹا سسٹم جنرل زیولک صاحب نے جب وہ دی تھی ٹین پرسنٹ تو انہوں نے کہا تھا یہ اگلے تین الیکشن تک ہوگی وہ اگلے تین الیکشن کے بعد مستقیل چلی آ رہی ہے وجہ کیا ہے کہ آپ نے وہاں پر عورتوں کو امپاور نہیں کیا اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کوٹا سسٹم کا تو رونا رو رہے ہیں لیکن جو بفاقی اور صوبائی حکومت نے وہاں لوگوں کو امپاور کرنا تھا وہ نہیں کیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوٹا سسٹم سلمان عابد صاحب کی ناظرین کرام رائے یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو امپاور کرنا ہے اگر ہم نے فاتح کا انظمام کیا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو حقوق دینے ہیں وہاں بنیادی ایک طرح کے الیکشن کروانے ہیں بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں ان اس الیکشن کے درجے پر وہاں کے ملک وہاں کے باہر اصل لوگ آئیں گے تو صحیح لیکن ان کے نتیجے کے استہ استہ عوام کے پاس پاور جائے گی تو پھر جو خاص اشرافیہ روٹیو کی چہر چاہے گی ویڑ صاحب کی رائے اور دوسری رائے یہ بھی آئی ہے سامنے ہمارے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس پوری جتنی مرات ان لوگوں کو دی ہوئی تھی چاہے فاتح میں چاہے بلوچستان میں جو انہوں نے ایک ایک گنوائی اس کا فائدہ وہاں کی الیٹ تو اٹھاتی رہی عام آدمی کو کچھ نہیں ملا کیا ایسا تو نہیں ہوگا اب بھی عام آدمی محروم رہے گا اور چند لوگ اپنے کھانے پکانے کا اور رہنے کا اور اپنے کشحال ہونے کا بندوبرس کرتے رہیں گے اور غریبوں کی گربت کا کچھ دور ہوگا اگر ہم نے وہاں سنتیں لگا دی اگر ہم نے وہاں مارڈنیزیشن کر دی اگر ہم نے رسل و سائل کے وسائل کو بہتر کر دیا اگر ہم نے وہاں تعلیم کے انتظامات کر دیئے اگر عام آدمی کے لیے تعلیم تک نسائی آسان ہو گئی اور لوگیوں تک پہنچنا اس کے لیے مشکل نہیں رہا تو یقینی تبدیلی آئے گی اور اگر ہم نے سب یہ دکھاوے کے لیے کیا تو دکھاوے کا کام کبھی با اثر نہیں ہوتا اور کبھی رنگ نہیں لیا کرتا اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ